قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن نے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا قومی اسمبلی میں ارکان نے بلے کار لے کر شیم شیم کی آوازیں لگائے مسلمین یون کے خواجہ عاصف نے عوان میں مہنگائی پر بیس کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ رات کے اندیرے میں بٹول بم گرایا گیا 160 رپے کی چینی ہو گئی یہ کیسی حکومت اور کون سے وعدے ہیں انہوں نے مذہبی جماعت کے ساتھ خفیہ معاہدے کو بھی عوان میں پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا خواجہ عامد عاصف نے کہا کہ اس وقت ملک کے وجود کو بھی خطرہ ہے یہ کل تک جو ان کے ہیرو تھے آج ہی ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کرتے ہیں اس کے بعد حکومت کے پلے کیا رہ گیا جو انکوائری ہوئی اور جو معاہدے ہوئے ان پر عوان میں بیعت کرائی جائے ادھر حضب اختلاف کی جماعتوں نے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ بھی سینٹ میں اٹھایا اپوزیشن نے وزیراعظم کی جانب سے اعلان کردہ ریلیف پیکج کو مستحر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عوام کو ریلیف پیکج کی نہیں بلکہ ضروری اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمی کی ضرورت ہے اپوزیشن نے شورچ رابہ و نارے بازی کی اور ارکان عوان سے واک آؤٹ کر گئے قورم مکمل نہ ہونے بل جلاس بھی کشام تک ملتوی کر دیا گیا